بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس آج ہم بنا رہے ہیں اروی کلونجی کسالن بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اروی کسالن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے اروی آدھا کلو پیاز لے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کا اس کو چوب کر لیے اور گے لے لیے ٹماٹر ایک بڑے سائز کا اس کو بھی چوب کر لیا سبز میرچ کے لیے اس کو بھی چوب کر لیا عدریت لحسن کا بیسٹ یہ بھی ایک چمچ ادھا کا بیسٹ اور ایک چمچ لحسن کا بیسٹ چار سے پانچ سبز میچے ہیں ثابوت ہیں اور تین سبز میچے میں نے چھوٹے والی چوب کر لیے آئیے اب اس کو ہم پکانا سٹارڈ کرتے ہیں لے لیا میں نے ککر میں چار سے پانچ چمچ اویل ڈال لوں گی پہلے پانچ چمچ میں نے اویل ایڈ کر لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی میں لہسن اور ادرک کا پیس لہسن اور ادرک کے پیس کو تقریبن پیس کر لیں گے دو منٹ کے لیے لہسن کا پیس پیس ہو گیا ماشاءاللہ سے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز بہت باریک چوک ہی ہے میں نے پیاس کو بعض لوگر بھی کہ جو ہوتی ہے نا اس کو کاٹ کر اس کو نمک لگا کر اس کو مدنے کے ساتھ اچھی طرح یعنی کہ دھوتے ہیں لیکن میں جسٹ اس کو واش کرتی ہوں اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد بس اس کو میں ڈائریکٹ لی بٹا لیتی ہوں دیکھئے بہت مزیک ہی بنتی ہے اس طرح بھی یہاں تقریباً فائی ہو گئے اب اس میں ڈال دیں گے سبت بچیں اور سبت بچیں اور سبت بچیں اور سبت بچیں اور اس کو چی طرح ہم سائی کر لیں اس میں سپائیسیز بہت کام ایڈ ہوتی ہوں ہاں ہاف چمچ میں نے لے لیا ہے حلدی تقریباً ایک چمچ سے تھوڑا کم ریٹ چی لی اور تھوڑی سی کلونجی لی اور تھوڑا سا سفے زیرا لی ہے اس کو تھوڑا سا پانی ایڈ کریں کے ساتھ ہمارا مسالہ نا نیچے لگیں اب اس میں تمام سپائیسیز ایڈ کر دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے اسی طرح اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اروی اور اس کو اچھی طرح سے اب ہم فرائی کریں گے اب اس میں تقریباً ہاف کپ پانی ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے پہلے میں نے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے بھون لیا تھا اچھی طرح اب پھر دوبارہ میں نے اس میں ہاف کپ پانی ڈالیا اور اس کو کشکونے تک اس کو اچھی طرح بھون لیں گے پھر اس کے بعد اس میں جتنی ہم نے گریوی بنانی ہے وہ اتنا پانی ہم ایڈ کر دیں گے اربی کو بھونٹے ہوئے تقریباً مجھے پانس سے سات منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لک ہے اس کی اور کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس میں کلانجی کے دانیں جو بہت زبردوس اتنا مجھے کا ٹیسٹ لاتے ہیں نا اور سالن بکاتے ہوئے اگر ہم اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو ہمارا کھانا اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنے گا دیکھیں کتنا میں نے بھولا ہے اتنا بھولا ہے کہ یہ دیکھیں سالن جو اس کا مسالہ ہے نا وہ اربیوں کے ساتھ لگنا شروع ہو گیا کتنا ہم نے ان کو بھولنا ہے جب ہم سالن کو اچھی طرح بھولیں گے تو ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا اور اب اس میں یہاں پہ ہمیں ڈار رہی ہوں اس میں تقریباً ہاف گلاس پانی اب اس میں جتنی ہم نے آپ اپنے پسند کے حساب سے اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو گریبی پسند ہے تو میں یہاں پہ بس بہت تھوڑا سا ہی پانی شامل کروں گی اب میں نے اس میں تقریباً ایک گلاس پانی شامل کر دیا اور میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی جب تک کہ اربی ہماری اچھی طرح پک نہیں جاتی گل نہیں جاتی جب وہ گل جائے گی اس میں سے پانی آپ اپنے ساتھ کے حساب سے یعنی کہ اس میں کم کر سکتے ہیں اس کو پکا کے یہاں پہ ہمارا ساتھ میں بنا رہی ہوں جہاں پہ ہمارا سالن دیکھیں بلکہ ریڈی ہے اب اس میں ہم اوپر سے دھنیاں چھٹکیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے اور دکھاتے ہیں آپ کو اس میں نمک ڈالنا میں اسکیپ کر گئی تھی یعنی کہ ویڈیو اسکیپ ہو گئی تھوڑی سی تو آپ نمک اس میں تقریباً ذائقے کے مطابق آپ اپنے میں نے ہاف چمرچ اٹھ کیے اربی گریوی بید کلونجی بہت مزے کا ہمارا سالن بن ہے دیکھئے بہت ٹیسٹی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ باب آئے ملتے ہیں